وہ گگنچمبی امارت جو کچھ گھنٹے پہلے ان دونوں بیلڈنگوں سے اوچھی تھی وہ چند سیکنڈ میں ہی کس طریقے سے زمیدوز ہوئی ہے ان تصویروں میں آپ دیکھ سکتے ہیں محض چند سیکنڈ میں جو ٹوین ٹاور تھے اسے ڈھایا گیا ہے پورے طریقے سے ڈھانے کے بعد اب یہاں پر جو نویڈ آثورٹی ہے اور جو کمپنیز تھی جنہوں نے اس کو ڈھایا ہے وہ اس کے جو عدیکاری ہے وہ انسپیکشن کر رہے ہیں آپ ملوے کا ڈھیڑ دیکھ سکتے ہیں کہ قریب تین فلور کے جتنا اوچھا ابھی بھی یہ ملوے کا ڈھیڑ وہاں پر پڑا ہوا ہے لیکن اس کے ساتھ ہی جو پرشاسن ہے وہ اب اس کی جانچ کرے گا کہ کہیں اس کے اندر کوئی ایسا ایکسپلوسیف تو نہیں بچ گیا جو کی پٹا نہیں ہو اور اس سے کسی کو خطرہ ہو سکتا ہے لیکن جس طریقے سے دھول کا گوبار اڑا تھا اس کو روکنے کے لیے یہ یہ زیور کے لیے پتی کے ساتھ جھگڑا نہیں کرتی بلکہ خود زیور بنا کر بیچ کر مہینوں تک لاکھوں کی کمائی کرتی ہیں آپ کو بھی کمانا ہے تو فریڈم ایپ کو ابھی ڈاؤنلوڈ کیجئے جو ہے پانی کا چھڑکاف کیا جا رہا ہے لگاتار جو ہے یہاں پر اس وقت پولیشن بہت خراب حالت میں ہے ابھی بھی جو دھول کی گند ہے وہ محسوس کی جا سکتی ہے اور جتنے بھی جو ٹاور تھے ان کے اوپر لگی ہوئی جو شیڑ تھی اس پر دھول کے کند صاف دیکھے جا سکتے ہیں یہاں آپ دیکھیں گے کہ جتنے بھی نویڈ آثورٹی کے لوگ ہیں صفائی کرمچاری ہے وہ لگاتار جو ہے اس پورے علاقے کی صفائی کر رہے ہیں کیونکہ اتنا زیادہ دھول کا گبار اڑا تھا جس نے کی آس پاس کی دونوں سوسائٹیز کو جو ہے اپنے وش میں کر لیا تھا اپنے پورے کنٹرول کر لیا تھا کچھ منٹ تک جو ہے وہ سوسائٹی دکھائی نہیں دے رہی تھی کافی دور تک وہ گیا تھا لیکن اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں انسپیکشن کا کام چل رہا ہے نویڈ آثورٹی کے لوگ لگے ہوئے ہیں پانی اس پہ چھڑکا جا رہا ہے تاکہ جو دھول اڑ رہی ہے اسے تھاما جا سکے اور اس کے علاوہ جو انسپیکشن کی ٹیم ہے وہ اب یہاں پر آکے نرکشن کرے گی کہ جب یہ ایک بلاسٹ کیا گیا تھا اس کے بعد کہیں آس پاس کی کسی بیلڈنگ میں یا کسی طریقے کا کوئی نقصان تو نہیں ہے لیکن کنٹرول بلاسٹ کے بارے میں جو نویڈ آثورٹی کی سی او ہے ریتو مہشوری ان کا کہنا ہے کہ جس طریقے سے پورے اس آپریشن کو انجام دیا گیا اسے سیکسسفل کہا جا سکتا ہے لیکن جو فائنل جو کمنٹ ہے وہ پورے طریقے سے جو انسپیکشن ہے نرکشن ہے اسے کرنے کے بعد ہی دیا جا سکتا ہے جس طریقے سے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر جو ملوے کا ڈہر ہے یہاں پر چند گھنٹوں پہلے دو ٹاور کھڑے تھے جو کی 32 فلور تک تھے اور پچھلے کئی سالوں سے کانونی لڑائی جو ہے وہ سپر ٹیک امریلٹ کوٹ کے لوگ لڑ رہے تھے اور اس کے بعد برشتہ چار کی اس امارت پر سپریم کوٹ کے آدیش کا جو ہتوڑا چلا اسی کا نتیزہ ہے کہ یہ زمیدوز ہو چکی ہے دو گھنٹوں پر اب فلال انسپیکشن کی جا رہی ہے اس بلاسٹ کو کرنے سے پہلے کافی تیاری نویڈا آثورٹی نے اور جو کمپنی تھی انہوں نے کی تھی اور اس کے بعد اب انسپیکشن کرنے کے بعد چھ بجے کے بعد جو ہے یہاں پر رہنے والے لوگوں کو اپنے گھروں میں آنے کی انوپتی بھی نویڈا پرشاہسن نے دے دی ہے پرموٹ شہرما زی میڈیا نویڈا یہ یہ زیور کے لیے پتی کے ساتھ جھگڑا نہیں کرتی بلکہ خود زیور بنا کر بیچ کر مہینوں تک لاکھوں کی کمائی کرتی ہیں آپ کو بھی کمانا ہے تو فریڈم ایپ کو ابھی ڈاؤنلوڈ کیجئے موسیقی موسیقی